یوں تو ٹی وی میں بہت سی خوبصورت ابی نیتریاں ایسی ہیں جو خود بھی مالا مال نہیں ہو پائیں اور اپنے پروڈیوسرز کو بھی کنگال کر دیا ہے کیونکہ ان کی ایکٹنگ لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کی جس کے چلتے پروڈیوسرز کو اپنے شوز آف ایر کرنے پڑے لیکن دوستو کہ آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے پردے پر آٹھ ابی نیتریاں ایسی رہی ہیں جنہوں نے خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے ایکٹنگ سے اپنے پروڈیوسرز کو مالا مال کر دیا ہے اور اپنا نام بھی روشن کیا ہے تو آخرکار کون کون سی ہیں وہ بچ سورت اور لکشمی سمان ابی نیتریاں جو اپنے پروڈیوسر کو مالا مال کر چکی ہیں آئیے ملتے ان سے کافی کم سمیے میں بہت بڑا نام کمانے والی ایکٹریس جو ہی ایکٹریس ہیں جنہوں نے بابا ایسو ورڈ ہونڈو شو میں بھارتی ایک بونی سی لڑکی کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا کہ آج بھی ان کے نام کے چڑچے دنیا میں ہیں اور انہی کی بدولت شو پروڈیوسر نے کافی کمائی کی ہے نمبر سیون رشمی دسائی ٹی وی سے لے کر بولی ووڈ کی فیموس ایکٹریس بنی رشمی دسائیوں تو کافی خوبصورت ہیں پر ان کا رنگ تھوڑا ساولہ ہے بہوجود اس کے انہوں نے اترن اور ناغن جیسے سیریلز میں جس طرح سے خود کو اتارا ہے انہی کی بدولت ان کے شو پروڈیوسرز کافی مالا مال ہو گئے ہیں نمبر سکس سارا خان بیدائی سیریل سے بہت بڑا نام کمانے والی ایکٹریس سارا خان کو آج کسی الگ پہچان کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ میں مشہور ہیں پر آپ کو بتا دے کہ سمیں کے ساتھ یہ اپنی خوبصورتی کھو چکی ہیں پر بہوجود اس کے ان کے پروڈیوسرز صرف ان کی وجہ سے مالا مال ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ایکٹنگ واقعی کافی لا جواب ہے نمبر فائیو سربی داس نیما ڈینجوک پاس سیریل سے ٹی وی پر اپنا فرس ڈیبیو کرنے والی ایکٹریس سربی داس کا رنگ روپ کچھ خاص نہیں ہے پھر بھی شو میں یہ جس طرح سے اپنا جم کر کمال دکھا رہی ہیں اس کی سبھی داد دے رہے ہیں تبھی تو یہ شو کافی آگے بڑھتا ہوا پروڈیوسرز کو مالا مال کر رہا ہے نمبر فور نیا شرما اپنی بولڈ اداوں سے مشہور ایکٹریس نیا شرما آج ایکٹنگ میں برقرار نہیں ہے پھر بھی انہوں نے جمائی راجہ ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے اور ناغن جیسے شوز میں اپنا بہتر یوگدان دیا ہے جس وجہ سے ان کے پروڈیوسرز اتنے مالا مال ہو گئے ہیں کہ آج وہ پیسوں میں کھیل رہے ہیں نمبر ثری پارول چوہان ان دنوں دھرم یودھا گرود سیریل میں اپنے نیگیٹیف کردار سے خوب مشہور ہو رہی ہیں ایکٹریس پارول چوہان اپنے فیم شو ودائی اور یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں تو خوبصورتی کے معاملے میں سب سے پیچھے رہی ہیں لیکن ان کا ہر شو میں ٹیلنٹ اتنا شاندار رہا ہے کہ ان کی بدولت ان کے شو پروڈیوسرز مالا مال ہو گئے ہیں نمبر دو روپالی گانگولی یوں تو انپوما فیم ایکٹریس روپالی گانگولی دیکھنے میں کافی ٹھیک تھاک نظر آتی ہیں لیکن جس طرح سے آج یہ انپوما سیریل میں اپنی پیتالیس سال کی عمرہ ہونے کے باوجود بھی خوب محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہی یہ شو ٹی آر پی کے معاملے میں سب سے آگے ہے اس لئے پروڈیوسر راجن چاہی کا نام روشن کرتے ہوئے یہ انہیں مالا مال بنا رہی ہیں نمبر ون میوری دیشمک اپنے فیم شو املی میں ان دنوں مالنی بن کر ایکٹریس میوری دیشمک نے لاکھوں لوگوں کا دل جیت لیا ہے جس کے چلتے آج یہ اپنی خوبصورتی سے تو نہیں لیکن ایکٹنگ سے اتنی پاپولر ہو رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے شو پروڈیوسر گل خان کرشما جین لاکھوں روپے کماتے ہوئے مالا مال ہو رہی ہیں ویل دوستو آپ کو کس ایکٹریس کی ایکٹنگ زیادہ اچھی لگتی ہے آپ ہمیں اس ایکٹریس کا نام کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی